اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل وائرل ایڈیٹس فرنس اس طرح کی اید ڈی پی اور نیم اپنی فوٹو پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے لازتہ کلاس میں دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا ہے ای ہوپ کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے اور آپ اس طرح کی ڈی پی آسانی سے خود بنا سکتے ہیں سو گائیز ایسی ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو جس اپلیکیشن کی ضرورت ہے اس کا نام ہے بکسل ایپ آپ اس کو پلی سٹور سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں اچھے تو فرنس اب سب سے پہلے اس کا جو ڈیفالٹ آپشن ہوگا اس میں سے آپ نے ٹیکس کو ٹلیڈ کر دینا ہے اور جو پلس کا نشان ہے یہاں پہ کلک کر کے فرام گیلری سے آپ نے وہ پکچر چوز کرنی ہے جس کے اوپر آپ اپنا نام لکھنا چاہ رہے ہیں اب کوئی بھی اپنی پسند کا پکچر چوز کر لیں اور اس کا سائز جو ہے وہ سیلیڈ کر لیں ون ون ریشو رکھ لیں ان میں سے کوئی بھی آپ سائز سیلیڈ کر سکتے ہیں آپ کور فوٹو بنانا چاہ رہے ہیں یا پروفائل لیپی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ سائز آپ سیلیڈ کر سکتے ہیں ون ون سیلیڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایجیسٹ کر لینا ہے اور کراپ کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس ٹک کے نشان پر کلک کریں گے تو یہ پکچر جو ہے ایڈ ہو جائے گی آپ نے پینسل کے جو نشان پر کلک کر کے اس کے سائز کو انکریز کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اس کے ویرت اور ہائیڈ کو میکسیمم کر دینا ہے ہنڈر پر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگین سے ایڈ فوٹو پر جانا ہے پلس کے نشان پر جانا ہے اور دوبارہ سے گیلری سے پی این جی آپ نے سیلیڈ کرنی ہے جو میں نے بنا کے آپ کو دی ہوئی ہے اور اس کلک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ پی این جی جو ہے اس کے اوپر نیم کی پلس پہلے سے موجود ہے ایڈ مبارک لکھا ہوا ہے تو اب یہ کسی بھی فوٹو کے اوپر ایزیلی آپ ارجسٹ کر پائیں گے اس کو تو اس پی این جی کا آپ نے دوبارہ سے سائز جو ہے انکریز کر لینا ہے اور تاکہ یہ فوٹو کے اوپر سوٹیبل نظر آئے پی این جی سیٹ کر لینے کے بعد اب یہاں پہ اپنا نام جو ہے رائٹ کر سکتے ہیں تو نام رائٹ کرنے کے لیے آپ نے ای پوائنٹ پہ جانے یہاں سے ایڈ ٹیکس کرنے اور ٹیکس کرنے کے بعد آپ سیلیکٹ کر کے کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں سو گائز نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اکی کر دینا ہے اور اکی کرنے کے بعد آپ نے اس کو کلرز میں جانے ہیں کلرز میں جا کے آپ جو نام ہے وائل کی وجہ کوئی بھی کلرز کر سکتے ہیں ہیں اور اس میں جو سٹوک ہے وہ بھی آپ کوئی اور کلوں کے چوز کر سکتے ہیں تا کہ یہ ہمیں اس ایلوسترپ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر نام سان سے نظر آئے یہاں سے آپ اے بی سے کوئی فونڈ کا سٹائل بھی چوز کر سکتے ہیں سو گائز آپ نے فونڈ سٹائل سیلیکٹ کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ لیبل پہ لے آنا ہے اور لیبل بھی لاکھ کے ارجسٹ کر لینا ہے اور اس کے سائز کو انکریز کر لینا ہے سائز کو ارجسٹ کر لینے کے بعد آپ نے سٹوک میں جانا ہے اور سٹوک میں جا کے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر لینے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے کلر شو ہونا شروع ہو جائیں گے اب ان میں سے کوئی بھی سٹوک کلر جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اس کو چوز کرنے کے بعد آپ بیگرونڈ شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے سیمیلر وی میں آپ شیڈو کا کوئی بھی کلر چوز کر لیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو یہ سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ نے پھر پکچر کو سیو کرنا ہے سیو ایس ایمیج میں جا کے آپ نے ڈیمینشن چوز کرنے ہیں الٹر میں ہے الٹر میں چوز کریں گے تو آپ کے پاس یہ پکچر کا ریزلٹ ہے وہ ایسٹی میں آئے گا وہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ پکچ سیو ہو گئی ہے تھنکس فر واشنگ ریس لائک کمنٹ اور شیئر مائی ویڈیو